جی ویڈیو کو شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا وہ کیا سن لیں آپ نے ایک پاسپورٹ سے سعودیہ کا سفر کیا ٹھیک ہے جی آپ ابھی پاسپورٹ چینج کروا رکھے ہیں میرے پاس بے شمار ایسے کیس آتی یقین ماننے یہ اس کو بندوں کو چلاکی بور رہے ہیں یا بے کوفی بور رہے ہیں یا مسٹک بور رہے ہیں ٹھیک ہے تینوں کام ہو سکتے ہیں اچھا ہوا کیا بھائی میں نے پاسپورٹ چینج کروا ہے میرا پرانا پاسپورٹ یہ تھا ابھی میں نے جو چینج کروا ہے اس میں ایڈریس بھی چینج ہے پاکستانی ایڈریس کی بات کر رہا ہوں میں میرا نام بھی چینج ہے ابھی پتہ نہیں کیسے کروا لیا چلو مسٹک ہوگی سن لیا اچھا جی میرا نام بھی چینج ہے تو ابھی میں دوبارہ سعودیہ کا سفر کر رکھا ہوں ٹھیک ہے جی تو مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا ہوتا کہا سن لیں جب آپ ایمیگریشن کے اوپر پہنچیں گے سعودیہ کے بات کر رہا ہوں سوری تو آپ کے بھائی جب فنگر ہوں گے ایمیگریشن میں وہ آپ کو پتہ آپ کا پاسپورٹ سکین کریں گے آپ کا نام شو ہو جائے گا جو پاسپورٹ میں ہوگا آپ کا جب آپ کے فنگر سکین ہوگا دس کے دس ایمیگریشن میں اور آپ کی پکچر لی جائے گی اس کے بعد بھائی وہاں پر ان کے پاس جو ریکارڈ شو ہوگا وہ آپ کا پرانا ریکارڈ شو ہوگا جو آپ کا نام پتہ تھا وہاں پر سیف پہلے وہ شو ہو جائے گا جو آپ نے نیو بنوایا ہو ہے وہ شو نہیں ہوگا وہ سو لیں گے خوچیں گے یہ تو ڈبل مائنڈ ہو گیا بھائی یہ تو کراس ہو گیا یہ بندہ کون ہے وہی پر روکیں گے آپ کو اور وہی سے واپسی کا سفر کروائیں گے لاکھ روپے آپ نے لگائے آپ کے زائع یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں اسی سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے سن لیں انشاءاللہ وارس اپ نمبر بھی آپ کو دکھایتا ہوں میں تمام پردیسی بھائیوں کو میں بولتا ہوں جو سعودیاں فسے ہوئے ہیں سعودیاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلے سے دو چار دو چار ہیں وہ بھی اور جو پاکستان انڈیا بنگلادش میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دیکھ لیں السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے تمام میرے وہ میرے پردیسی بھائی جو سعودیاں میں کسی نہ کسی مشکل کا مشکل سے دو چار ہیں یار یا اس کے علاوہ پاکستان انڈیا بنگلادش جا چکے ہیں وہاں سے دوبارہ سعودی بھی آنا چاہ رہی ہیں آپ کے تمام مسائل کے اوپر یا دیکھیں میں یہ بات پھر اس ویڈیو میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلے دن بھی ایک دن میں نے بولا تھا کہ میں یہ نہیں بول رہا کہ اپنے مو میاں مٹھو بننے والی بات ہے وہ بات نہیں میں کرتا لیکن جس کام میں آپ ایکسپرٹ ہیں بھائی اس کو فری میں مت کریں میں نے اس دن میں ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا آج پھر کر رہا ہوں یہ ذکر کیوں کر رہا ہوں سن لیں مثال کا طور پر ایک بندہ مولم ہے بھائی دہانات کا رنگ کا تو وہ فری میں کیوں کام کرے لیبر جتنی کیوں دہاڑی لے سوچنے ملی بات نا یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ میرے چینل کے اوپر آپ پرانی ویڈیو جا کر میری دیکھ لیں جدہ سپارہ سے لائف جوزہ سے لائف محکمہ تنظیف سے لائف ریاض جدہ مدینہ مکہ تائف تبوک آپ چلے جائیں الوج املہ دبا میں بولتا ہوں بیش یہ شہر گناہ نے بیٹھ جو یہ تمام شہروں سے ویڈیو پڑھی ہوئی یہ تمام شہروں سے میں ہر شہر میں گیا اور وہاں سے ویڈیو شیئر کی دو دو چار چار چھے چھے مہینے اس شہر میں گزارے آپ کے ساتھ ویڈیو لگاتا رہا حتیٰ کہ جمن والے بائیڈر تک میں پہنچا اور یہاں پر شاید آپ کو اس کے مطلق ایک آدھ ویڈیو دکھا رہا ہوں میں وہاں پر مجھے کچھ پاکستانی ایسے بھی ملے پاکستانی ملے بقائدہ کہ وہ بولتے تھے کہ کوئی بندہ ہے تو بولو ہم نکالیں گے ادھر سے وہ آپ کو پتا ہے جو بندے مطلوب یا بلاغ حروب کے زمرے میں آتے ہیں ان کے مطلق تو میں نے بولا نہیں بھائی ایسا میں اس ٹیم نا بیسکلی اس ٹاپک کے اوپر کام کرتے نہیں تھے تو میں نے ان کو سوری بولا بس آگے سے یہ ہی بول سکتے تھے تو یہ بات صرف آپ کے ساتھ کرنے کا میرا مقصد کیا تھا آپ کو میں نا یار میں میسیس سناتا ہوں آپ ویڈس اپ نمبر یہ مختلف ویڈیوز میں میں دکھاتا رہتا ہوں بھائیوں کو اس ویڈیو میں بھی دکھائیتا ہوں میں آگے میرا ورس اپ نمبر یہ ورس اپ کے اوپر مجھے بھائی نے میسیج کیا میسیج کیا تمام پرتیسی سن لیں میں بولتا ہوں بے شمار میرے پرتیسی بھائی اسی مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں میرے مدت تو ہمارا ہی کام ہے ایکسپیر یا کمپنی کا کفیل سیلریم دے ہے یہ میسیج سنیا پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہیں ٹھیک ہے سر شکیل بات کروں جدہ سعودیہ سے سر انہوں نے مجھے ساتمہ ہو گیا سعودیہ ربائے ہوئے میرا کفیل ہے دو اکمی کا اس کا مسئل سر ہے ابھی تک میرا اس نے کام ہے نہیں لگا اور میں واپس جانا چاہتا ہوں پاکستان تو آج میں گیا تھا جدہ امیاسی میں انہوں نے پانچ نمبر میں میں گیا تھا ان کے پاس پاسپور جا کے دیا انہوں نے کہہ دیا آپ ریاض میں کیسے آپ ریاض دلے جائیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے سر ریاض چلا جاؤں ابھی میرا کامہ پہلے ہی نہیں لگا میں ہی دوہزار تیس میں میں سعودیہ میں نہیں ہوں تو آج کل آج کل کفیل کرتے کرتے یہ دن دسمبر آگیا ہے ابھی تک اس نے کام نہیں لگیا تو آج میں یہ بیسی سے پتہ چلے گا اس کا مسئل سر ریڈ ہے پلیز سر کچھ رہنمائی کیجئے اللہ پاکستان میں نے ان کو جو بھی گائیڈ کرنا تھا نا وہ کیا دو آدمی ریاض کے ساتھ ہے یہ مجھ سے پہلے رفتہ کر لیتے تو میں نے ان کو پہلے ہی بولنا تھا کہ ریاض جائیں جدہ مت جائیں کیونکہ جدہ میں آپ کا کام نہیں ہوگا ریاض یا ریاض کے نزدیک آپ کے کہیں کا بھی کفیل ہے تو آپ کو ریاض امیسی لگے گی اگر جدہ یا جدہ کے نزدیک کہیں کا بھی کفیل ہے تو آپ کو جدہ امیسی لگے گی یہ آپ کو کلیر کر دوں میں اس اب ایسی میں جائے گا دوسری میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے ان کو گائیڈ کر دیا بھائی جو بھی کرنا تھا بات صرف آپ کو یہ میسے سنانے کا میرا مقصد یہ تھا ابھی نیوز کے مطلب تو بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اب ایسی چلے جائیں اکام ایکسپائر ہے حروب کی صورت میں اوٹ پاس جانا ہے اکام ایکسپائر آپ مجھے بھی ایجنٹ کے زمبرے میں رکھ لیں لیکن ایجنٹوں کے ہاتھ مت لگیں جب سیدھا ایک راستہ ہے تو اس کو فالو کریں نا آپ کو یہ بات کوئی نہیں ملتا ہے گا سیدھا سیمپل بات میں کر رہا ہوں فری بے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی اور جو ہم ورسپ کے اوپر یقین مانے ہزاروں بھائی آتے ہیں تو کبھی یہ نہیں ہے کہ بھائی اتنی فیض ہے ورسپ کی نہیں ہر بندے کو فریحات تھوڑا وہ تخیر ہو جاتی ہے اس کے لئے مذہر دکھا ہوں میں بارال بات کر لیتے ہیں مدے کے اوپر موتا یہ ہے جی کہ بھائی صاحب کو میں نے بول دیا اچھا اکام ایکسپائر ہے تو پھر اب آئی آپ کو یہ بھی آپشن ہے جی اگر آپ نکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں تو نکل کفالہ خود کروا سکتے ہیں کفیل کو پوچھنے کفیل ہے ہی نہیں آپ کا آپ خود آپ کے کفیل ہیں اگر اکام ایکسپائر رہے تو کسی بھی کمپنی مسسر یا آپ کے پاس جو سوری جو بھی آپ کا ہے جی سعودی وغیرہ جس کے نام کے اوپر آپ نکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں اس کو بولیں کہ میری طلب ڈلوانے کے ایک مہینے کے بعد آپ کا نکل کفالہ خود و خود ہوتے گا اس کے نام کے اوپر ہاں دو تین دن میں جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے سے کفیل کی مرضی ہوتی ہے اکامہ ویلڈ ہو کفیل کو طلب جاتی ہے وہ طلب ایکسپٹ کرے پھر دو تین دن میں ہو جاتا ہے جن کے اکامے ایکسپائر ہوں یا کمپنیز وغیرہ ریڈ ہوں تو بھائی ان کی طلب تو جاتی ہے سسٹم میں لیکن آگے سے وہ کفیل کچھ نہیں کر سکتا ہے کیوں جب تک آپ کا اکامہ اپنی کمپنی کو گرین نہ کر لے آپ کا اکامہ نہ لگا لے تب تک وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ طلب پڑی رہتی ہے ایک مہینے کے بعد آپ کا خود بخود نکل کفالہ ہو جاتا ہے جی یہ بات آپ شاید سمجھ چکے ہوں گے برحال نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں اور جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں ایک چیز کا ذکر کر چکا ہوں اس کو بھی مدنظر رکھئے گا یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں میں اس میں ہے کیا جوزت مطار ملک خالد الدولی باریاز ضبط مسافر محاولہ دخول مملکت بطریقہ غیر و مشروع خالد ائرپورٹ سے یہ گرفتار ہوا ہے جی بندہ جس کی پکچر آپ کو دکھا رکھا ہوں میں ہے طریقہ غیر و مشروع غیر قنونی طریقے سے سعودیہ میں انٹر ہوتے ہیں اچھا غیر قنونی طریقہ کون سے ہوتا ہے بندہ بارڈر سے جائے غیر قنونی طریقہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ پاسپورٹ لے کر جائیں ٹکل لے کر جائیں سیدھا ائرپورٹ کے اوپر اتریں اور ائرپورٹ سے آپ اپنا پاسپورٹ سکین کروائیں اپنے فنگر کروائیں پکچر لے آپ کی یعنی کہ ایمیگریشن سے آپ فارق ہوں جوازات سے فارق ہوں یہ تو بھائی غیر قنونی طریقہ نہیں ہے لیکن اس کو بھی غیر و مشروع غیر قنونی طریقہ ہی لکھا گیا ہے کیوں سن لیں ایسا کوئی بھی بھائی بہت سے یہ بھی کیس سامنے آ رکھی ہیں سعودی گورمیٹ بھائی ہزاروں کے حساب سے بندے گرفتار کر چکی ہے جن کے پاسپورٹ تو پاکستانی ہے لیکن وہ بندے افغانی ہیں جب ان کے فنگر ہوتے ہیں نا تو پتہ چلتا یہ تو اس کا ریکارڈ تو افغانستانی شو ہو رہا ہے تو اس کے پاس تو پاسپورٹ پاکستانی ہے تو بھائی اس کو پکڑ لیتی ہے گورمیٹ پھر سعودی گورمیٹ میں بولتا ہوں ہزاروں کے حساب سے ایسے بندے گرفتار ہو چکے ہیں ایک تو یہ ہو گیا جی کہ افغانی پاکستانی پاسپورٹ کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور وہاں پر پکڑے جاتی ہیں جب ڈبل مائنڈ ڈبل مائنڈ ریکارڈ شو ہو جاتا ہے نمبر دو بھائی یہ کہ آپ مثال کے طور پر پاکستان آئے جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹک بھی بتا چکا ہوں میں آپ نے نام پتا وغیرہ اپنا چینج کروا لیے سارا کچھ چینج کروا لیے تو پھر بھی آپ پکڑے جائیں گے نمبر تین جو مین ٹاپک ہوتا ہے مین چیز میں اسی کو بولتا ہوں وہ یہ بھائی کہ آپ مثال کے طور پر سعودیہ سے آؤٹ پاس بنا کر چلے گئے ایکام ایکس پیر تکروی لگا کر چلے گئے شورتے نے پکڑیا ڈی پورٹ ہو کر چلے گئے اس کے علاوہ ترہیل ہو گیا یا کوئی بھی کسی قسم کا کیس تھا اس کیس کی صورت میں آپ سعودیہ پیسے چلے گئے دوبارہ آپ ویزا لے کر جانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ چھوٹی چلے گئے مثال کے طور پر آپ کرونا پر بندیوں میں رہ گئے آپ کا ٹائم ہی نہیں پورا ہوا ہے ابھی تک اور آپ نے ویزا لے لیا اور سفر کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو کیسے انٹر ہونے دیں گے پھر وہ جب وہاں پر ایمیگریشن میں آپ کے فنگر ہوں گے تو آپ کا سارا ریکارڈوں کے سامنے آجے گا وہ آپ کو وہی سے بولیں گے یہی سے واپس ہو جو یہ طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے اور جوزات اس کی چیز کو یہ تیسرا کے چوتھا کیس ہو چکا ہے جو جب باتا ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کیوں ہائی لائٹ کر رہی ہے اور ہم ویڈیو بنا کر آپ ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ طریقہ غیر و مشروط ہے غیر پرونی طریقہ ہے آپ اس طریقے سے انٹر ہوتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو ائرپورٹ سے واپس بیجیں گے بھائی لاکھوں کا نقصان ہے ابھی آپ بولیں گے بھائی یہ تو صحیح طریقہ کون آپ ہے اسے ائرپورٹ پر بھیجیں سعودی ائرپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں کسی بھی شہر کے وہاں ائرپورٹ کے اوپر جوازات ہوتی ہے وہاں سے پیپر نکلوا لے مکتبہ عمل چلا جائے وہاں سے پیپر نکلوا لے یا کوئی ایسا سعودی آپ کا ہاتھ کا بندہ ہے جو بھائی آپ کو جوازات کے اندر سے نکلوا کر دے دے تو وہاں سے بھی آپ نکلوا سکتے ہیں اکامہ نمبر یا پاسپورٹ کی پکچر چاہیے اس سے پیپر نکلوا لیں اس سے بھائی پوری تفصیل آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی آپ سعودیہ میں بھی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں یہاں پر ایک پھڑا ہو رہا ہے جی بہت سے بھائی پیپر نکلوا لیتے ہیں مطار کا بول کر اور وہ ان کو خروج بھائی پیپر نکل کر دے دیتے ہیں میرے مجھے سنڈ کر کے پوچھتے ہیں پھر یا ایک مسئلہ بہت سے بھائی پیپر نکلوا لیتے ہیں اور بعد میں بھائی مجھے تو اب میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یار میں بولتا ہوں آپ نے کسی کو پیسے دیئے کسی سے پیپر نکلوا لیا اس سے پوچھے یار کیا آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کیا معاملات ہے کس چیز کے پیسے دیئے ہیں سیدھی سمپل بات ہے جو بھائی ہم سے نکلواتے ہیں میں ان کو ساتھ میں پوری تفصیل بتاتا ہوں بھائی آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیزیں کلیر لیں جس کسی باہی سے بھی پیپر لیں اس کو بولنا ہے کہ مجھے یہ چیزیں بتا کہ میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں تو بھئی سعودی عیبیہ میں رہنے والے پردیشیوں کے لیے میں نے ایک پہلے آپ کو میسل سنا کر پوری نٹیل بتا دی اور جو سعودی عیبیہ سے جا چکے ہیں یا جانے کی صلاح ہے ان کی تو بھئی اپنا پھر پیپر چیک کروائیے گا اس کے بعد اس سفر کیجئے